بڑی نے ایک سورت سورت البقرہ دھائی سے پا رہے ایک کو قبلہ حافظ یوسف صاحب دیگر واضح کرام علامہ تشریف فرمائیں دھائی ترہی گھنٹج بندہ ہی انہیں تلاوت کرے تو بندہ ہی کو پڑھ سکتے دھائی ترہی گھنٹج بندہ ہی انہیں تلاوت کرنے لیکن حضرت عمر بن خطاب نے کتنا رسالہ ہے بارہ سال کئی وجہ پوچھ چیزیں وجہ کیا ہے آپ ایک کا ہے تو قرآن شریفی پڑھ دیا اندھے رموز و اسرار اندھے معانی مطالب سیاہ و سباق اندھا قریب و بائید پڑھ دیا چاست چین دیا عمل کریں دیا والا اگلی آیت قرآن شریف دی پڑھ دیا یعنی کہ ایک طریقہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اردہ دا قرآن پاک کو پڑھن دا قرآن شریف کو تلاوت کرن دا ایک طریقہ یہ آب دا اور ساکو لطف نہیں آن دا بلکہ اللہ دا قرآن کیا فرمائے دے سورہ یوسف دی آیت دی اندر فرمایا پکی گا لے راب نے جڑے قصے قرآن جو بیان کیتے ہیں نا اکل مند لوگیں واسے نشانیاں ہیں اکل مند لوگیں واسے عبرتیں ایک قصہ جناب ایک خاندانی طور چلدان دے ایک قصہ یار دوست یعنی کہ ڈائی جیسٹ ناول اسرین دے جب بڑھتے ہیں لیکن اللہ پاک فرمایا قرآن دے اندر فرمایا تو وہ جوٹے قصے لوگیں دے نا سون اللہ جڑے قصے قرآن جو بیان کیتے ہیں تو اے پڑھ تیرا ایمان دا بھی نفع آخر دا بھی نفع اے سچے اور سر رہے ہیں ان پہے کیونکہ اللہ دے قرآن نے بیان کیتے ہیں آج کیوں بہوں سارے لوگ جلدی جلدی خودکشی دے اتر میں دے لوگ دپریشن دے مریض کیوں ہیں چہرے تے اور رنگت لالی نظر نہیں آن دی لوگ جلدی مایوس تھی وجہ کیا ہے مایوس ہی دے سبب قرآن کو لے دوری دے نتیجہ ہے اگر ایسا قرآن شریف پڑھ ہوا اللہ نے قرآن ویچ نبی آن دا تذکرہ نور فرمائے ایک ایک نبی دا تاکہ تو پتہ لگے زندگی خالی اٹھن سمن کھان بھی مردانہ نہیں ہے انتے درمیان جڑ امتحانہ دے پہاڑ آسن او کون بھگے سی اگر ایسا پڑھو نا اتوال پتہ لگے انتے جو ایک در اشارتان سنو جس ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ملاد ہوئے اس وقت فراؤں دی حکومت آئی اوہ بچے قتل پیا کرویں دائی کہ میری شاہی کو خطر آئے ان بڑا زور لائے بڑی کوشش کیتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دا ملاد ہو گئے موسیٰ علیہ السلام دی امامون جی آئی کہ میرے پتر دا گر پتہ لگیا ان دے سپاہی مار دیسن میرے بیٹے کو قتل کر دیسن اللہ کریم فرمایا کلیم دی امہ گھبرانا یہ میں کر لگری دا صندوق بنا ان صندوق دے ویچ اپنے لال کو سما ایک سما کے تعلالا ایک دریا ویچ رکھ دے والا راب جانے ان دا پیغمبر کلیم جانے اگر ایسا قرآن شریف پڑھو نا تیسا کو پتہ لگے کہ اے بھی ذکر قرآن شریف دا ہے ایسا جلدی مجھے کیوں تھی میں نے ترہیاری مارا بخار تھی ویچوتھری مارا ایسا شکلے شکایت شروع کرنے ہیں یار پتہ نہیں کیڑا مسئلہ تھی گئے اے پڑھو تا پتہ لگے سارو تا دے ایسا دے امتحان دیتا ہی کوئی نہیں اور ماں دا جگرہ ماں دا ہوندے نا ماں ماں دے دنیا دے ہر رشتے اچھ لالچ مطلب ہو سکتے لیکن ماں پیو دی محبت اچھ کوئی لالچ نہیں ہو سکتے اے بیلاوس محبت اور پیارے ماں پیو دا موسیٰ علیہ السلام دے اب ماں ہوئے کی تے آپ لکڑی دا صندوق بنائے بیچ موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیتے چل دا ہوندی تقدیر کتنی غالب اور کتنا کریم ہے فرمائے دے لقد کانا فی خاص زیمدرہ غور تک جڑے ایسا کسے بیان کی تے کیم اے پانی دا لہرہ وٹی جن دے فیراؤں دے انہی گھار والی جڑے نا آسیہ پاک فیراؤں جڑے اے نمار دائی آسیہ پاک دا جنت ویجتوانے میرے نبی سے نا نکاتی سی اے حضور دی زوجہ بنسن اے نمار دائی اے مار دائی او سے مگر بیوی ہے ایک سہر واسطہ نکلے باغ دی تا جیڑا پانی باغ اُلگ دائی نا اے صندوق بھی اُڈہیں آگئے صندوق بھی اُڈہیں آگئے اوہ جلدی نا سی پائیاں کو سڑے ہوں کے ساتھ داؤ صندوق کھولو جلے صندوق پکڑے نے کھولے نے نبی جیڑی عمر ویچ ہوں بڑا سونا ہوں دے نبی جیڑی عمر ویچ ہوں دے بڑا سونا ہوں دے سور تو اگو سنے سا موچھے نا تھی وہ آلی ترہ گالی سنی آو چاستا یہاں سبحان اللہ کیا اللہ سلامت رکھائے قصیدہ ہی سنا رہے سا تو اگو سور ہی سنا رہے سا راضی تھی بھی سو ترے سارہ قرآن سنے سا تو رسینا مدینہ بن سی صندوق دے صدقہ تے او جیڑے صندوق کھولے نا تے موسیٰ علیہ السلام دے حسن دے جلوے آسیہ پاک دے دل لے چگال پاتی اللہ تعالی وہ جلدی آکے وہاں کے فیراؤنی میں کروں سادھا پتر کہنی اولاد کہنی ایک ہوئی میں کروں اچھا اپنا پتر جمڑا ہوں وہاں کے پتنی کونے یہ کہند ہے وہاں کے چپ کار ساکویں کہند کیا کارزے آندہ دریاج پائے پتنی کو تنگ ہو سی کیا مسئلہ ہو سی کہ لوڑ چھوڑے تو چھوڑی نگالی کو بس سادھا جو آگے سادھا ہے اچھا وہاں کے جیتو خوشیں تھا ٹھیک ہے اور بھئی بادشاہد گھر پتر آگے وہاں کے اعلان کرو دائیاں آمن ماہیاں آمن اور تا لین لامن بال جائے کو پسند کرے سی اوہو مائی چاہوے سی اور موسیٰ علیہ السلام دی ہم شیرے خبر گھار نہ نتی اممہ این میں انہیں واقع تھی گئے وہ بھی لین چاہ کے لگ گئے وہ بھی اللہ باگ حکم فرمائے میرا پیغمبر خیال کریں اپنی اممہ تو سی واہ کہیں بہت ہو نہیں میننا ایک تا مسئلہ سمجھ آیا دوسرہ سا پندرہ سال دی عمر سی آنے تھی اندھی ہیں یہ توہاری میں رشان ہے نبی جیڑی عمر وے چوندے اللہ دی رحمت ہوندی اندھو بڑیاں بیپنیاں چاہتے حتنا دے چاہنے زور لینے کوشش کی تینے لیکن موسیٰ علیہ السلام ہم توجہ نہیں فرمائی جیلے آپ دی اممہ یہ نا تے اممہ چاہتے تے بھاری کے اممہ آلے پاسے گئے تے دوت بھی قبول فرمائے پھراؤں نے بڑا شادر دماغ گئی نا دیتا بیٹھا وہاں کے بی بی اے بال تیرہ تھا نہیں اتنے عورتیں تو نہیں گیا تیرہ بھاری کے گئے ہونے نبی دی اممہ دے امتحان جی آکے میرا پوتر نہیں ہے تا جھوٹے جی آکے میرا پوتر جان کو خطر ہے درمیان ملے راستہ اے پیا بڑی جلدی نال پلٹ کے آکے نے فرمائے ضروری تا نہیں جیڑا تو سوال کرے نا پہے ضروری تا نہیں درمیانہ جواب دیتے نے آسیہ بھاری بھاری جلدی جلدی وہاں کے تے کو کیاں پیٹے انٹریویو گھنڑ پایا گیا پاہ لے جنڑے اندھی تبیہ درہ لگئی اور لگا گیا لجب پاہ لے تو کیا انٹریویو پاہ گھنڑے ٹھیک ٹھیک ہے میں گھنڑ پاہنڈ دو تھی پلاہ یہ دی خدمتی کار جیڑی کشہ لوڑو بے آگئی کرتا ہے کوئی نہ ہٹکے سی راجتہ کو مال سمان ملزی گھنڑ گئی کر اور رب دی کدرت ہے جا کہنا فرمائے کلیم ڈی اممہ آپ پالے سامنے آ ہر بیلے دا در تے خوف ہوئی یہ فوجین کو لے ڈر روی اکی نے سامنے چاہ کے وان نہیں کھڑی آئی کھڑی خدمتی بھی کار مال اترہت نبیسوں دیکھو جیڑی رب تعالیٰ دی قدرت ہے نا وہ ہر شہد خالب ہے اوہ کریم رب پہ پیا اوہ اگر تو حدیث علیہ زندگی جو کچھ مشکلات لکھے مولا لی پاک علیہ سوال جواب سنو سینہ مدینہ بنے امام علیہ حیدر قرار سنیا دپیر روشن زبیر مولا لی اور مرتضی حیدر قرار شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم قلو بند سوال کیتے ہیں حضور ساگو کی میں پتہ لگ سی یہ جڑا سادے ہوتے ہیں اوہ کھٹائم آئے یہ امتحانے عذابے یہ امتحانے حصہ کیونکہ کمزور لوگ ہیں تھوڑا علمیں ساگو کی میں پتہ لگ سی مولا لی پاک فرمایا تھا بڑا آسان کام ہے حضور کی میں فرمایا جیڑا دکھ رب رسول دے نیڑے کارنے وے رب دی رحمتے کتنا دو لفظیں مرشد علی سرکار نے نفی فرما چھوڑی ہے وزاد فرما چھوڑی ہے فرمایا جیڑا دوک تکلیف اللہ رسول دے نیڑے کرے اوہ رحمتے جیڑا رب رسول کو لے دور کرے اوہ تا عذاب پان کیا نا تسادہ طریقہ کیا ہوں دے جٹاکا اللہ ہارتے بچے اندھ افاظت کرے کوئی دوکتہ ہے کوئی مسئلہ حضرت جلدی کرو میاں گھر مرگی کھڑی ہے چھوڑی پھیرو صدقہ کرو میاں کو وڈہ دھنگر کھڑے صدقہ کرو میاں ختم پڑباؤ چاہ میاں فلان کرو چاہ فتہ لگا ایک کامدہ سیندن جو رب امتحان دیندہ تا ہوئے بندہ تمہیں کو بھولتا پائیں بھولنا اپنے پیدا کرن والے رب کو یاد رہا تاکہ انسان فیراؤن نہ بنے اپنے پیدا کرن والے کو یاد رکھے انسان کو یاد ہو بنا چاہیے دا ایک آل مولا علی جی بھائی سنگی نو بھال قرآن کریم دی اترہا یاد کٹھیے بڑھو تے کسیدے دے شیر بڑھو سبحان اللہ حیتہ فرماؤ موگ گئی یہ تا کوئی گاہ لی کوئی گاہ لی یہ سیتوانہ تھوڑے تعامن کرے تو زائیں پرورام سلسلہ شروع کی تے بڑی حمت بندیوے اللہ تکو برکتہ رحمتہ تعاف فرماؤے تے اے بندے دا بڑا آباس نہیں ہوں دا میں یورید اللہ خیرن یفتی ہو فی الدین اوکمہ قال علی صلی اللہ نبی سے فرمائے اللہ جہلے اترہ رحمت کریں دے نا اللہ اکو دین دی سمجھ اتا فرمین دے میں یورید اللہ اللہ جہلے بھلا ہی دا ارادہ فرمین دے اللہ چاہلے جہلے اللہ بھلا کریں اوکو دین دا عشق کا تعاف فرمین دے اوکو دین دی سمجھ اتا فرمین دے دین دی تڑا پتا فرمین دے کہ یارے پور فتن دورے لوگ بگڑ دے پین نسلہ تباہ تھی یا پین ترہ ترہ دے فتنین چلو حکمہ حول ایسا ہی مہینے بعد بڑن منجے کہ رالمیل سجین اللہ دا قرآنی سن سن نبی دا فرمانی سن سن مولا علی سرکات حضرت بلال حفشی بادار جو گزر تھے تے خربوز پیان حضرت بلال حفشی کو مولا علی سرکار فرمائے بلال حفشی یہ طرح دل لوگ خربوزے نہ کھاؤں حضور جو میں مالک کی فرمائے گین پیسے خربوزے گین نا جو لے خربوزے گین نا انت کٹے نے خربوزہ پھکا آئی حضرت بلال حرز کی دے مولا علی کول حضور ہر مسئلہ دا حل لے توارے کھولو اے خربوزہ پھکا کیوں ہے آپ فرمایا بلال غبرانہ یہ دا مسئلہ بھی سا کو مدینہ علی رسائے یہ مسئلہ بھی سا کو مدینہ علی رسائے سونا یہ تا فرما ہو جا فرما ایمِ اصحی ایک دوار حضور دنالہ سے میں علی نا علامی تے ایمِ خربوزہ تے ایمِ فکا لجبال فرما علی جان دیں اے مٹھا تے فکا کیوں ہوں تے فروڈ کوئی ہوئے امب ہوئے خربوز ہوئے ہندوانہ حضور کیوں فرمایا اللہ نے نا علی تہری محبت کو اللہ نے دنیا تے سامنے پیش کیتے جائیں تہری محبت قبول کیتی ہے وہ مٹھائے جائیں تہری محبت قبول کیتی ہے وہ پھکا ہے دیسہ خوش نصیب ہے جیڑے مولا علی تے ناہتے ٹھڑتے ہیں بولو ترے کل ایمان نہ رہے حیداری اصلا نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک دی پہلی صورت ہے ایک اصابہ مسانیہ دن ساتھ آیا تھا اور مفسرین اکرام فرمیدن پورے قرآن پاک دا ایک خلاصہ ہے صورت شفا کافیہ درے سارے دن آن صورت دعا اندھے فیوز اور برکات بڑے مفسرین نے بیان کی تے ایک کندے جو سماعت فرماؤ وظیفہ بھی ہے صحابہ کبار علی مرزمان فرمیدن اصلا کیلئے سبر کیتے ولی آن دیا سے خیمے لائے سے پڑاولائے سے اصلا انہوں کو روٹی پانی مگی انہوں نے نہیں دیتی کوئی دھوڑی دیر بات ہو آگا ہے انہوں کے سارا جڑا سردار ہے نا وہ کو وٹھوان ناں گا مار گئے صحابہ فرمائے سارے کو علاج ہے لیکن انہوں نے کو ضرورت ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیا کیتے ہیں ایو صورت اللہ ہم شریف تلاوت کی تھی انہوں نے تلاوت کارگے نا فوق مارے نے بندہ ٹھیک تھی گیا انہوں نے بندہ ٹھیک تھی گیا بکریاں مل گئے صحابہ آپ سے مشورہ کی تیار کام میں نمہ اصلا نبی سے انہوں نے پوچھا کہا نہیں انہوں نے بکریاں سارے وزے جائز ہن یکا ہے نا واہ کہنا آپ کو رومان کران صحابہ نوہ دار چمیرے دے بیٹھے ہاتھ انہوں نے بیٹھے ہاتھ انہوں نے دے بیٹھے ہاتھ مسئلہ پیدا تیمنے جا سہیں دے مسئلہ دا ہون کی تیونیوں سوڑا ہی میں کرو بکریاں نال کی تیجلو نبی سے انہوں نے مسئلہ پوچھو یہ سہیں فرمایا جائزے سوال کھا چھوڑے سو یہ سہیں فرمایا عمل دروست کہا نہیں وال ماں فی جو منگ سوڑے بکریاں ہاپس کروے سو حضور جی بار گئے چاہ کر صحیح فرمایا جہاں تو کوئی دام سکھائے ہوں تا حصہ تا دے یہ تو کوئی دام کیا سکھائے سونا دوسرا سکھائے فرمایا وال سادہ حصہ صحابہ مطمئن تھی اگر خوش تھی اگر جو سادہ اعمال غلط نہیں ہے غلط ہو بیان نبی صحیح نراز تھی مینا جب نبی صحیح فرمایا میں کوئی کھوو پتہ لگا دام کرنا دام تے کوچھ گھننا منگنا دو ہزار چپی دی پیداوار نہیں اے صحابہ دی سننا تے مدینے والے مصطفیٰ دی سننا تے انہیں جائے نہیں پڑے امام بخاری لے رحمہ کو وہ پڑے نا صورت الفاتح دی فضائل ہے جب پڑھ کے دیکھے وہ پڑے الحمد شریف دی فضائل ہے جتو امام بخاری چپٹر تے باب جھے نا وہ پڑے پہلی حدیث جڑوں نہ لکھیں دی فضائل دی جبی ہم اترے سے نہ لکھیں کہ اے صورت الحمد شریف دی فضیلت نبی سے سکھائے فرمایا اللہ کریم فرمی دی ایسا قرآن نازل کی تے مومن واسطے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے شارت ہے بندہ ہوئے مومن بندہ ہوئے مومن ایمان والا ہوئے انتے واسطے قرآن رحمت بھی ہے تے شفا بھی ہے قرآن پڑ سی تاں بھی رحمت قرآن دم کر کے پانی پی چھوڑے سی تاں بھی شفا ہے اللہ تے قرآن فرمیں دے یہ عجیب فلسفہ ہے اس پر انتے گولی دے بندے دے ایمان ہوئے تے اللہ تے قرآن دے ایمان نہ ہوئے مسئلہ تے یقین دے پیانا اے صورت پاک نماز میں جنہا بار بار تقرار کیوں ہے نماز اندر انتہا بار بار تقرار کیوں ہے اتنی محبوب صورت ہے نا فرض پڑھو تامیے صورت پڑھنی پونڈی ہے جناب واجے پڑھو تامی پڑھنی پونڈی ہے سنت ادا کرو تامی پڑھنی پونڈی ہے نفل پڑھو تامی تحجت پڑھو جیڑی نماز پڑھو این صورت کو پڑھنا پونڈے انتی برکتیں اور صاحب مفسرین اکرام فرمیدن کے جیڑا ہیک وار دل نال یہ صورت تلاوت کرے اللہ کو جہنم دے بھاک علم محفوظ فرماغیں ہیک وار جیڑا پڑھے تجیڑا بندہ فجر دی نماز جی پڑھے پیشی دی نماز جی پڑھے اصر دی نماز جی پڑھے مغرب دی نماز جی پڑھے اشاہ دی نماز جی پڑھے جڑا ہیک وار پڑھے ان دے اتنا کرم ہے جڑا نبھار جی کئی وار پڑھدہ ہوئے اور والی کو پڑھن دا مزہ ہے کہ جلے اندہ مانہ آدہ ہوئے نا تے والی بندے کو پڑھن دے چاستان دیئے بندہ ہاتھ پتی کھڑو بے مرشد لی پاک تا کول سنو آپ فرمیندن مولا علی سرکار بیٹھے تھے راضی پہ ماشاءاللہ طبیعہ ٹھیک ہے نا تھاکتا نہیں میا گا تغریر میرے واسے آپ کی طور پاس ہے سوکھی ہے تُسا نوے نہیں ہوئے تو کوئی سونا دا آن دے دی جی خانہ علیہ کو تُسا تکڑے ہوئے اے میرا کہا کہ بیٹے اللہ سلامت رکھے کہا کہ ہوں دے دبائی اے وال جنہ آوے تکڑی شناوے آگے سارے کو جمعہ پرانا آن دے محبت نہیں دا دی جی خانہ علیہ تکڑا بارہ سال حضرت پیار ہے دی جی خانہ علیہ کو میں جانا دا اے بڑی محبت نہ سن دے میں منی بہتا میں کوئی سنانا دا آنی آن دا پر دی جی خانہ علیہ آشکر نے کوئی سنانا دا آن دے باری عظمت کو سلام آنے مولا علیہ پاک تکول سنو مولا علیہ ہے ترے قرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ و کریم فرمیدن کہ جدہ میں علیہ تا دیل چاندے میں علیہ تا دیل چاندے حضور کیا میں اللہ نہ لگا لی کروں حضور ول فرمائے ول میں نماز پڑھنا کیونکہ نماز وجہ بندہ رب نہ لگا لی کریں دے جدہ میرا دیل لادے او رب میں نہ لگا لی کرے ول میں قرآن دی تلاوت کریں قرآن پاک دی تلاوت کرو قرآن ایچ اللہ بندے نہ المخاطبے نماز وجہ کھڑ کے بندہ جو چاوے سنا سکے دے اے بندے دی رب نہ الملقات وقت ہوں دے بتا ہے جیلے بندہ ہاتھ بدھیں دے نیت کریں دے ہاتھ دیتا کھڑے کار کے کیوں کریں دے کیوں چھڑیں دے ہاتھ بات گھن دے یہ پہلی تکمیر کو دیں تکمیر تحریمہ مطلب حرمت والی حرام کرن والی کیا مطلب جیڑے کم نماز دو پہلے جائزان ہونکہنی مالک ہون آگیا تری بارگاج ہون مکار نیتے سلنڈر ہون دنیا بھلا آیا ماں پیو رشتے دار ہر شہ پچھا ہون ہاتھ کھڑے کار نیتے میں دنیا کھولو ہون ہاتھ بدھی کھڑا مالک ہون تیری سنسا تیکو سنوے سا ہون تیری بارگاج آگیا ہون کوئی کم دنیا دا نہ کرے سا ہون باس اتھائی کھڑ کے تکو سجدائی کرے سا تیکو منیسا ہی سائی رو سائی سجدائی کرے سا جب ہی بھی چھوکے سا تین رب کو منیسا ہی سائی یار کتنا کریم رب بھی پیا دنیا دار لوگ ترقی کر کے نہیں ملتے کتنا کریم رب بھیوں کوئی ٹیمٹے بننی رکھیا وہکہ چووی گھنٹے جیڑ لے تیرہ 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 تبیہت بانہ مجھے آمنا تیرہ کام میں ملکات دے دروازے کھلے پائیں انسان کمزورے نہ ہوئے انتہ دروازے کھول رکھیں چووی گھنٹے کوئی پابندی نہیں ہے اور فرمائے گھار مسلح جب ہی چھو آنا تے بندہ ہاتھ بات کر دے تے عرضی پیش کریں دے جی عرضی پتہ ہوئے جو عرضی کیا دا کرنا بندہ درخواست لکھیں بات ہوئے دے پتہ ہوئے میری خلاف ہے جی میری حق کے چھے چھاس کیا آزی تے والجے لے قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھونا یار جے پیر میر علی شاہ پاک دے کلام چھاس آن دیے جے کوڑ دے گھوڑ خواہ جے غلام فرید دا کلام پڑھیجے چھاس آن دیے ایمان نال ناس جے اعلی حضرت دا کلام پڑھیجے چھاس آن دیے تے جے پروردگار دا کلام پڑھیجے کتنی چھاس آن دیے کیونکہ رب دا کلام ہے ایس تو افضل کلام کہندہ ہے ایک و لسونہ کلام کہندہ ہے پیہ اور یہ دنیا دے ہزار سال بڑھن تو پہلے اللہ کریم نے اپنی شان دے مطابق خود قرآن کریم بھی تلاوت فرمائیے سورت یازی جلے فرشتیاں سنیئے نا ملیکہ بھی ہوشتی گئے ڈھائے گئے مالک اصلا مبارک دینے ہیں انہ کو خوش نصیب ہیں جنہ کو تو آپڑا کلام عطا فرمائی سے اور اصلا خوش نصیب ہے جنہ کو کلام ملے او بندہ خوش نصیب ہے احمدنا دا شہرے وادے اے کلو نفس فرمان خدا فرمان دے بارے کیا سوچی روز برو جو تھیندہ پہے این نقصان دے بارے کیا سوچی اجو لگڑے میلا مہ شردہ اونہ دے بارے کیا سوچی احمد دیکو مبیل تا نہیں بھلدا قرآن دے بارے کیا سوچی احمد دیکو مبیل تا نہیں بھلدا قرآن دے بارے کیا سوچی آج سارے جتنے مسئلے مسائل ہیں جتنے بھی باباں کے دو لرز پر کرنا جتنے بھی مسئلے سارے قرآن شریف کلو دوری دا نتیجہ کیوے اولاد کو جرد تھا یہ ماں پہ یہ خلاف کیوے کیونکہ وہ قرآن نہیں پڑھا اگر انہوں قرآن شریف پڑھا ہوئے انہوں کو پتتا ہوئے قرآن اچھ کتنے مٹھے لفظ ہیں اللہ ماں پہتا شاندے سے پڑھے آتا پتا لگیا سکول پڑھ 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 کے ڈا پڑھ گئے بارہ پڑھ گئے چورہ پڑھ گئے پندرہ پڑھ گئے اٹھارا بطنی جے پنجھا کلاسوں میں جوان پہن گیا تہفے سیدھا ڈگرین اللہ ملا اُتھے تک جوان گیا کھڑے تومہ دی جائے جو پیونہ اللہ مردی تمیز ہوئے مانہ اللہ مردی تمیز ہوئے انہیں ڈگرین کو تیلی لامنی ہے اللہ تا قرآن سوند سینہ مدینہ بنا این قرآن کو چھوڑی میں دے جڑا قرآن ماں پہ اُدشان پیادہ سیندے سبحان اللہ فرماؤ در اگاج کے مت رکھے ہمیشہ یہ سبحان اللہ آج نے کوئی بندہ فوت تھی گیا ماں اُدھے کول خانی مفت پڑھ سا بیا ہوکو گڑی تا پیٹرولی نہ گھنزہ ہمت کرو ڈیکھو گرمی احمد کو زبان اللہ کھڑنا چاہیتی ہوئے اللہ سے بندے اللہ رسول تا ذکر در چاس نال سنیا اتنی چاس چاہتی تھوڑی نہیں ایمیں بیٹھا مجنو دیوانہ بانکے بیٹھا چاس چاہتی پاک رابضہ ذکر بیا کیونکہ آج جو میں بیٹھے تھوڑا مونٹ تکریر ولا تو کئی ولا سنوے سا حضرت یوسف علیہ السلام نا اپنے وزیر کو سار کیا کہ فرمائے گا سنوے کہ جی فرمائے دو منکل زیادہ خلہ کئی کنڈے بھی حضور حکم تھی تعمیر ہے جلے لینڈ لاکی انہیں سہیں آندھے گئن ملک سہیں پندے آندھے گئن ایک سونہ جگب رو آگئے ملک سہیں سونے تھی گئے ایک سونہ جگب رو آگئے وہاں کیا آگئے وزیر کو وہاں کے گھن سہیں چار منڈ پیسے کنڈے سا آج جلے وزیر تھے نا جو سیٹن کار گئن آئی تکڑین کوئی ٹیبل دو گئن کوئی ٹیبل دو گئن بدنا ہم تا تو ساں سے ہیں انہیں شو دیں گئے کیا پتہ ریشی وقت کیا ہوں دی کیا بھلا ہی ہوں جائے او نبی بھی پاک ہے نبی دا وزیر پاک حضور گزرے زمانے دے گا لے عزیز مصر دا محل لئی تے توالے ہوتے زلیخان جھوٹا الزام لایا ایک ڈود پیندے بال علا کے آکھا کہ زلیخان جھوٹی ہے یوسف نبی دا دامن پاک ہے فرمایا جیا حضور ہوا بچہ مہتا ہاں حضور ہوا بچہ مہتا ہاں اتنا تھا حق نہیں ہے حق بڑھتے میرا آپ مسکراب ہیں فرمایا میاں ایک اجیمیات ایک راضی کر بین یاد فرمایا یوسف جی میرے اللہ بینے کو لین لوا کے دے میں چار منڈے میں پیسے گھن کے دے میں اے آئے ایک و دو چار منڈ تیتے ہیں برغیر پیشے دے بینے کو دو منڈ تے لین مالک کی تیرے نبی کو پاک آکے فرمایا یوسف وال میرا پیغام دنیا کو سنا دے جہتے کو پاک آکے اپنی مرزی نہ لیتے جڑا میں کو پاک آگزی میں اپنی شان دے مطابق دیسہ اے ایسا کیوں آتے ہیں تو کوئی مولوی ہیم آتے آتے ہیں کہ یار چلو سجن آئے بیٹنے نے تب بھلا تھی وے پیا سجن نے تب بھلا تھی وے جو سبحان اللہ آدھر آمین نفع کمامن بیٹے فرشتے لکھن بیٹھے جنتیں دراخت لگن پائے گناہ مٹن پائے مالک کو سلامت رکھے دروچری پڑھو اللہ مسلح علا محمد وعلا امام الانبیاء والمرسلین مدینے دے تاجدار دے غلاموں اللہ دپا قرآن پیا پندرمہ سپا رہے رب العالمین دپا قرآن اعلان فرمے دے اگر قرآن ساریہ نسلہ پڑھنے ناول مذہبیاں وے آ سنو اپنا ایمان تا دے کنو پندرمہ سپا رہے قرآن دے کاری جلوہ گارن قرآن دے حفاظ جلوہ گارن پہ میرے بھائی محمد یوسف رزوی صاحب بہترین قاری حافظ قبلہ قاری آس روزا سواگی صاحب قبلہ اللہ مراج شہ صاحب بہترین حافظ مین دوسر مجمع والے نبین دا غلامی میں پندرمہ سپا رہے پندرمہ سپا رہے دا پہلا رکوے پہ تریجہ رکوے تریجہ رکو دے آیت نمبر ایک آیت نمبر نو آیت نمبر ترائے بینی آدرب العالمین دا قرآن والے دین دی ازمت بیاں بیان فرمیں دے امت ابیدہ شان بیان فرمیں دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقبا ربک اللہ تعبدوا إلا ایا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندکا الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح زل من الرحمة وقل لب رحمهما كما ربياني صغيرا ربکم معلم بما في نفوزكم ان تكونوا صالحین فإن لغو كان للأوابین غفورا اے پاک رب دا خورا بندرماسی پا رہے ہیں امام الانبیاء والمرزلین مدینے دے تائدار دے غلاماء اللہ بے نیاد نے اعلان فرمایا فرمایا ربک اللہ تعبدوا إلا ایا وبالوالدین احسانا اے تیرے رب دا فیصلہ پیا اللہ تو سوا کوئی لیکن عبادت نہیں ہے اللہ تو سوا کسے دی بندگی جید نہیں ہے سنے نبیاء دے غلاماء مستانےوں پرمانےوں سنو بے نیاد رب العالمین دا فیصلہ اللہ تو سوا کوئی لیکن عبادت نہیں ہے وَبِلْوَا عَلِدَيْنِ احسانا اللہ کریم فرمے دے اپڑے والدین دے نال احسان کر اپڑے اپڑے دے نال احسان کر اپڑی امہ دے نال احسان کر میرا بے نیاد اللہ کی میں احسان کرنے اللہ کریم نے قرآن پاک دندر بیان فرمایا سنے نبیاء دے غلاماء سنو اپنا ایمان تعدہ کرو جتنے دوروں نزدیک تو حضور دے غلام دے شریم گھنائیو اما یبلغن عندکا الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف و لا تنهرهما وقل لهما قولا كریم امہ امہ والنبیاء والمرزرین مدینہ دے تانچ دار دے غلامو بے نیاز رب العالمین نے اعلان فرمایا اما یبلغن عندکا الكبر احدهما او کلاهما فرما جس بلے ترا ماں پیوں بڑھڑا تھی منجے اما ہووے یا پا ہووے فیکو ہووین یا دوہائیوں وین والخیار کریں جلے ماں پیوں بڑھڑا تھی منجے انہیں کو جھڑکینا انہیں کو جھڑکینا کلمیں اوفنا کی اوفیم و لا تنہرهما انہیں کو جھڑکینا اوفنا کی وقل لهما قولا كریم جنڈ ماں پیوں نال بولنی بل عدب نال بولنی آجی نال بولنی ان کے زاری نال بولنی آج تو آج ہے میرے گھرنہ میں چنہ حوصد کیوں ہے اون دی وجہے ہیں اصا ماں پیوں تھی قدر چھوڑی تھی ہے اصا ماں پیوں تھی زد کرنی چھوڑی تھی ہے جبکہ رب دا قرآن ساری تربیت بھیا فرمے دے اوفرمایا خیال کریں اما ہووے یا باپا دوہائیں دی خدمت کریں اگلی آیت ہے جب رب العالمین دا قرآن کیا اعلان فرمے دے وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ اپنے ہاتھ ماں پیوں تھی خدمت وے چلا دے اپنے ماں پیوں تھی نوکری وے چلا دے وَقُلْ رَبِّ رَحْمُهُمَا کہ میں رب یعنی صغیرہ اللہ کریم فرمنے والا ہاتھ جاں کے دعا منگی کر عرض کی تھی کر میرے اللہ رَبِّ رَحْمُهُمَا اللہ میری اممہ تھی رحم کر اللہ میری باپے تھی رحم کر کما ایک آف تشبیح اور مثالی ہے کما رب یعنی صغیرہ اللہ جی میں میں چھوٹا جی آہامی میرے اببہ رحم کریں دا رہ گئے میں گتھوپ کلو بچیں دا رہ گئے زمانے دے ڈکھے کلو بچیں دا رہ گئے میری اممہ میری خدمت کریں دی رہ گئی ہے اللہ دے قرآن وہ درس نہیں تے کما رب یعنی صغیرہ تو بھی دعا منگی کر میرے اللہ جی میں میرے ماں پیوں میں نے اُتھے رحم کی تے اللہ تو بھی ایمیں میرے ماں پیوں تے رحم کر اللہ میرے ماں پیوں تے کرم تی بارش کر ازاق قرآن پڑیا جو نہیں ہے نیتے چاس چاہوا اللہ آمیر تے درجے بھلان فرماوے ساکو قرآن جو مفتش مل گئے دوڑے کل شبیرد خنجرہا تبلیغ امام دی رکی نہیں حیران شمیر تے مقتل وچے آواز آزان دی رکی نہیں سر آنج بولیا دھڑ آنج بولیا اُتھ گال ایمان دی رکی نہیں سر آمیر توڑے شام جگئے منزل قرآن دی رکی نہیں بولو ترہ سارے سبحان اللہ سونے نبی دے غلاموں جنہ دا قرآن چھوڑ کے ہاں دھردہ پہ محبت رہا سبحان اللہ اَسَا قرآن بھی سار جھوڑے سونے نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو پروانے ہو سونو ایمان تعدہ کرو اللہ دا قرآن حکم کیا بھیا دے فرما اپنے ماں پیود خدمت کر اپنے ماں پیود احسان نے لہا سگدہ اپنے ماں پیود احسان نے لہا سگدہ اپنے ماں پیود احسان نے لہا سگدہ اپنے ماں پیود احسان دعا کی تکار اجا لوگا جن فلانا پیر صاحب دعا کرے اجا فلانا پیر صاحب دعا کرے اجا فلانا مرشد دعا کرے ایک تو پتر واسدے دھی واسدے سب تو بڑا پیر اندھا ماں پیوئے اندھا مرشد ماں پیوئے پیا جہن دے ہوتے اببہ راضی ہے جہن دے ہوتے امہ راضی ہے اندھے ہوتے اللہ ہی راضی ہے حسین دا پاک نانہ ہی راضی ہے آج لوگی دو دعائیں مجھے کرویں مولوی صاحبہ تو دعا مگیں پیر صاحبہ تو دعا مگیں اے دعا کو اٹھے کا تا نہیں ہے بندہ آپ پر اپنی بار کا پہ دعا مگیں اپنے ماں پیو دے خدمت کریں ماں پیو دے خدمت کریں آج لوگ شکلہ بٹا گئیں پاکستان ایچ آرڈ ہوم بڑھنا پا گئیں ماں پیو گوئن کے ٹکاؤ کتنی بڑی بدبختی ہے شریعت آکے اپنے ماں پیو دے خدمت کر اللہ رزق ہے جب برکت ریزیا اللہ اولاد ہے جب برکت ریزیا اللہ عمر ہے جب برکت ریزیا مالے قبروں حشر چنگا کر چھوڑے جب تک لوگ ماں پیو دے حضرت کریں اللہ دیا رحمتان دے برکتان دے نزول تھی انڈیا جب نندہ سا ماں پیو گو کنڈ کار چھوڑی ہے ماں پی چاری گھار ویچ بہ گئی ہے شودہ پیو چٹی ڈاڑی آلا بیستہ پیا تھی لے پتر کولو کدھی پتر تھکے پیا دیں دے کدھی نوری تھکے پیا دیں دیا بڑھ مرے جی اولاد یہ جی تھی تے پتر دا کیڑا فائدہ او جڑا ماں پیو دیزت نہ کر سکے ازا جڑے نبی دے کلمہ پڑھ دے آئے آبنا دے لال سلطان انبیاء سلطان کئنات در یتیم صاحب کون و مکا اللہ جس نبی دے کسید قرآن دے اندر بیان فرمے دے ذرا سنو امان تعدہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم واضطحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربک وما قلا وللاخرہ خیر لک من الاولا ولسوف يعطیك ربک يعطیك ربک فترضا الم یجدک یتيما فآبا ووجدک مولا فغدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتيما فلا تقفر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربک فحدس علم نشرح لک صدرک ومضعنا انک بزرک اللذی انقض ذہرک اللہ دا پاک قرآن جس نبی دیا سمتا پیاں بیان دین اسمدین دیتا جار دا قول مبارک سمڑو اسے اندفاق نانا جان فرمیدن فرمائے صحابہ جیا نبی اللہ اور فرمائے میرے کلمہ پڑھنوالو اور میرے نان دی مالا جب پڑھنوالو اگر میں مصطفیٰ نماز پیاں پڑھتا ہوں نمازی حالت بیچوں میرے لباند قرآن دی تلاوہ جاری ہویا میں مصطفیٰ قرآن پیاں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نزدعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم والا خوالیم میں مصطفیٰ جانے رحمت قرآن دی تلاوہ پیاں کرنا میرے لباند اللہ دی قرآن دی تلاوہ جاری ہویا یا سین والقرآن الحکیم ان لکہ لمن المرسلین علیہ سراط المستقیم تنزیل العزیز الرحیم اے تواری میری نماز اگا لئے جیسا سنبید کلمہ پڑھتے ہیں مدینہ دی تاجدار فرمائے صحابہ اگر میں رب دی نماز میں چومہ اللہ دی نماز داوہ پیا کرے دوہا میری اممہ سیدہ طیبہ اممہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا و اردہ میری اممہ میں گو ہجرے و جو سادھ ماریا میری اممہ میں گو سڈیا میں نماز چھوڑ کے پہلے اممہ دی گال سنا ہا والا عرش والے خدا دی عبادت پوری کرا ہا اے تواری میری نماز گل نہیں ہے مدینہ دیتا ہے دار دی نماز گل اور نوجوانوں اکھ کھولو آجی وقت ہے اپنے ماں پیودی قدر کر گھنو اپنے ماں پیودی عزت کر گھنو میں من پر رسول نے بیٹھا دیا باوزو اللہ دے گھر میں جب بیٹھا کبلہ مرشد قدمہ تے ہتھ لاکے جتنے نبید غلام حاضر ہو ملک بلال خرال سامنال محبت درشتہ پیا کیونکہ کبلہ عالم خاجہ نور محمد مہاروی کریم آب خرال جوان انوائے اے محبت اللہ جوان محبت درشتہ پیا میرا مال و دولہ درشتہ نہیں ہوندہ تو ہر میرا جڑا رشتہ ہے روحانی رشتہ ہے جڑا بندہ ماں پیو دی قدر کر گئے وہ قرآن دی بھی قدر کیتی ہے وہ سونے نبید دی بھی قدر کیتی ہے وہ خدا دے دین دی بھی قدر کیتی ہے جڑا بدبخت ماں پیو دی قدر نہیں کر سگیا ایمان ناللہ سے جڑا ظالم پتر ماں دے والنے چہت پاتی کھڑے جڑا ماں دے سیر کھڑا کپیں دے جڑا بلڑی ماں کو تھکے کھڑا دیں دے جڑا پیو دی چٹی ناری دے سامنے پکواز کھڑا کریں دے وہ کی میں آکے میں نبیدہ نوکرا میں سونے نبیدہ کلمہ پڑ گی دے وہ تیرے کلمے پڑھن دا کیا فیدہ آیا تے جیندہ نا کلمے بیچ گھد دے تے کلمے والے دا حیاء نہیں کیتا تُو کےڑے مو متھے نبی سہی دے لگ سے قبر ویچ حضور جوتی دار کروے سے تُو کےڑے مو نال حضور دے سامنے ویسے ایتا ماں پیوئے تیل جیر ویندن پیو دے دے اوہ پترے جیندی خاطر میں دی رات کمانداریاں ماں دے دی اوہ پترے جیندی خاطر میں ساری رات ستی نہیں ہیں پیشاب کر چھوڑے ماں خار نہیں کھا دی اصابدہ چھوڑا پیشاب کیتے ماں گا دی نکھتے کپڑا نہیں کیتا وہاں کے میڈا پترے جگردہ ٹکڑے اوہ جیلے ماں پیو دی باری آئی ہے اولادنا اپنے شکلہ بٹا گئی ہے اوہ وارہ بندی لگی کھڑی ہے ایک کلہ پیو آئی ایک ماں آئی داہہ تھیری پوتر جوہان پیو کمیندہ ہی رہ گئے کمیندہ رہ گئے اوہ پانج پوترے نا پانج پھرائے نا ایک ماں پیوئے اوہ وارہ بندی لگی کھڑی ہے اپا جونے چوتھ کازی جلائیے چوندے گھار کازی مارچے جوندے گھار کازی اوہ بوڈنی میں مردے کلہ پیو تھی کے داہہ کو کھویندہ رہ گئے ایک پانج سو فیدے جیرے پوتر تھی کے ایک ماں پیو کو تکر نہیں دے سکتے یہ جہیں اولادہ فیدہ کیا آئے پیا اوہ ذکارج کا دی پرکت نہیں ہومنی وقتی طور دولت ضرور ہو زیا لیکن سکون نہیں ہونا سکونوں کو ملنے اوہ جہن دے کندے پیچھو بڑھڑی ماں دی دعائے اماں چھولیاں جا کے دعا بیٹھی رہ دیئے اللہ میرے پوتر دی خیر ہوئے اللہ میرے پوتر دی خیر ہوئے تھی پوتر بھا میں زالے اے راتی بندہ گھر لیٹا ہوئے ہر کوئی سامنے دے کسے کو پرواہ نہیں ہے ایک ماں بڑھڑی ہے جیرے دروازے تھے نظرہ رکھی پئی ہے ایک بڑھڑا پیو ہے جیرے کو آرام نہیں پیاندہ انتظار بیچے اللہ خیر کرے مجھے پوتر نہیں آیا حیاتی ہوئے سے اے رات دویلہ تھی گئے حالات ٹھیک ہے نہیں اے ماں پاسے بھئی ولے دیئے ولا ولا انتظار ہے جیرے ماں پیو دروازے دو دیکھے اولادا کو اے سی لے اپا تو تو ترہ دماغ خرابے پیا اپا تو سامنے کیا کر اپا میں کوئی کچھ نہیں پیا تھی دا وہ گالہ تے کو پتہ نہیں ہے جنر اولادا تھی سے والتے کو پتہ لگڑے آج چنگی گالے ماں پیو دی قدر کر گھین اپنے ماں پیو دی عزت کر گھین میرے پاک نبیلی بارگمج غلام ہے عرض کریں دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عربیہ ماہیہ ساتھا حج ماں کو کروائیں میں پیدل چاہ کے میرے پیر میں جو جتی کہنائی یا رسول اللہ اتنی کرمی آئی اگر گوشتی بوٹی سٹو آ او پک بنیا میں ننگے پیر ماں کو کندیاں تے چاہ کے حج کریں داریاں اور پچھنا چاہنا میں حق ادا کر چھوڑے یا کوئی نہ تو ہارے میں لجبال نبی فرمایا اور فرمایا کیڑے حق دیگال بیٹھا کریں عربی صحیح فرمائے کیڑے حق دیگال بیٹھا کریں اور کیڑا حق نہ ساما ہکہ نہ ساما اور جلے بچہ ماں دے پیڑ تو باروان دے اور جلے ماں کترائے تردہ تھی لیا نہ صحیح فرمائے تاہیک داردہوی حق دا نکیتا تو تا حق دیگال بیٹھا کریں ایسا کی میں احسان لہا سکتے ہیں آج پورے ملک جنہ حصہ تے تھارے چپے برگتیوں دی وجہ ہے عوارہ گھر دیئے پھئی ایسا بھول گئے ہیں دین اسلام کو ایسا قرآن کو کٹ کر چھوڑیے میلا ہووے تھیلا ہووے شادی ہووے ایسا انتے کنجریاں دے ڈانس ہووے نہ خوش ترے نہ چاہو کنجریاں نہ چاہو چھومری نہ چاہو ایسا نبی دی امتی واس تے ہر جا رسوا پہی تھی دیئے گیدے ہی فلسطین دے مسلمان اوشو دے قتل و غارہ دے شکارن بھے ہر جا دے مسلمان پریشان دے شکارن آخر انڈی وجہ کیا ہے ایسا جنہ دا قرآن کو کانڈ کی تیئے ایسا زلیل اور رسوا دی گئے ہیں توڑے حکمرانے منگ دے ودن جنے گوڑے گھو پندہ ودن ہر بندہ روندہ ودن بولوی صحابہ بس تویز لکھڑے ہو پھول لکھ دے ہو ٹکر پورا نہیں پیا تھیندہ میرا سجانہ ٹکر کی تو پورا تھیمنے اپنے ماں پیو دے دعا جھلے آ اے سنو سنے نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو پروانے آو ساندھے ہوتے سب خدا دے حق علباد سنے نبی دے حق علباد ماں پیو دے حق کے ماں پیو دے حق کے ماں پیو دے حق کے او نصیبہ مالا پترے جڑا ماں پیو دے پیر کھڑا چمدے جنت ماں دے قدمہ تلے اپے دی رضاوے چراب دی رضاوے و جہن دے ہوتے پجڑا پاپا راضی ہے اون دے ہوتے ارشالہ خدا راضی ہے ارشالہ خدا راضی ہے جہن دے ہوتے ماں پیو راضی ہے پیا مٹیم دے کا جوال تقریر مقام لمبی نہ کروانیا اینہ کو یار ملک بلال صاحب تیرا یار بڑی لمبی تقریر کرنے ایکال دویہ سازے پیا سنے نبی دے حق علامہ سنے ایمان تا دا کرو چار لینا الحمدلہ و نازدئی قرآن حسین دے حق وچہ شیطان یزید پلی دے حق وچہ رحمان حسین دے حق وچہ اے مونہ لی زبان دے حق نہ کھا اے زبان حسین دے حق وچہ کہنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق مونہ ہر ایک دے حق مونہ ساندیاں دے حق رسول پاڑی پاڑی ساندیاں روٹی چاوے دے وے زال کے در آمن ونڈا بھی میں کو پسند کہا نہیں فجر نالی میں نے والے شام کوئی میں نے بھلا ایک ہی ہو جائے گا لے وہاں کے اگر سچا پیار کرے نہیں میں کر میں ماں کو زبا کرے اگر تکو میرے نال سچا پیار والے کلا زبا نہ کریں ماں دا دل کڑ کے گھرنا وال میں کوئی یقین آزی تو میرا سچا آشے کے پیار او بات پاکتے اکھی دے ہوتے ایسا بدبختی دا غلب آئے او ٹور پہے ون کے ماں کو زبا کر چھوڑے زی ماں کو زبا کر کے ماں دا دل کڑ کے ٹور پہے اندھار طوفان چلے جوان ٹرگان دے تھوڑا لکے اڑک پہے جوان ڈھائیں زمین تے پہے جلے زمین تے ڈھٹے ڈیلوی زمین تے ڈھٹے ماں دے دل بھی چووہا زئیے میرے پترہ تے گو گو جتھیا تے نہیں ہے ماں دے دل بھی چووہا زئیے میرے پتر تے گو گو جتھیا تے نہیں ہے خدا دی کزم کا دی درد محسوس کر اپنی اولاد ہے ازا اپنی اولاد کی میں پلے اندھے پائے ہیں اجتے ماما پیم پھرلا کے جان چھوڑا بانیار لیکن تو حالیاں زدیاں ماں کی میں ساں گو پالے کیڑیاں داز نال پالے انہاں دے پڑھا مردہ فیدہ کیا آیا آج یہ کھار گے جو روب جمعی بیٹھے اماں تو چاہنے علوا سکتی اماں تو چاہنے علوا سکتا وے باد بخت نہ بان اے چار دین تھی زندگی ہے میاں سا فرمائن دے نہ گھر بندیا میری میری تے نہ میری نہ تیری چار دین آدھا چار دین آدھا میلا دنیا آتے پھر مٹی دی گھری میاں سا فرمائن دے پیلی پیلی ہر کوئی آنکھے تے میں نے آنکھا پیلی اسوے لیدہ کوئی نہ پیلی جو دو ترسی جان اکیلی میاں سا فرمائن دے تر گئے یار محبتہ والے تے لے گئے نال ہاسے زل نہیں لگ دا یار محمد تے جائے کیڑے پاسے باب بھائی بھائیان دے درد وندان دے تے بھائی بھائیان دیا باما باب سراد تاج محمد تے ماما تھنڈیا شاما اور میاں صاحب دے شیئر اس شیئر میاں صاحب دے یاد رکھائے اسلہ نال میاں صاحب فرمائن دے اسلہ نال جو نیکی کریے تے نسلہ تک نہیں بھل دے اوہ بے نسلہ نال جنے کی کریے تے الٹیاں چالا چل دے اجساں دے یار بڑے یارن میرے یارن خدا تیزے گذہ میں سب کوئی پیسے ہیں دا یار ہر کوئی نعمتہ دا یار پیا جب تک گھڑیوں ہوئے ہر کوئی آرے پیسہ ہوئے ہر کوئی آرے سیات ہوئے ہر کوئی آرے عوضہ ہوئے ہر کوئی آرے بن جو ہرے ہوئے اے میں نے ایم پی اے دے دیرے دیکھو جیتا کتہ ہی کھا دے نہیں پیا لنگ دا نہ تے جل اتقدار گھڑیاں دے راشان کوئی دو آگے ملک صاحب خان صاحب گودہ صاحب ہرے گا ہے نو کتہ ہی دروازے تے نظر نہیں آتا دنیا چڑھتے سورے دی پجاری ہے جی لے نعمتہ مکویں والا سجڑی مکویں جی لے پیسہ مک کیا سجڑ مک گئے دولت مک گئے سجڑ مک گئے نوکری مک گئے سجڑ مک گئے وہ دن ہون بکار ایتا رشتے داری ایتا رشتے داری تے دادہ کائنی وہ دن میاں میں شادی دے سجڑے ہزار دیتے ایتا سجڑے کچھ نہیں دیتا ایتا لوگ حساب کتاب کر کے کال ہون بڑا نہیں چاہی دا ہون بڑا نہیں چاہی دا وہ سود بڑھ میں دے اون میں سود نہیں ہے ملک صاحب کمائے سجڑے آئیں اینا دو ہزار دیتے ندی مرضی ہے بلائے جو سجڑے نمائے مکشہ ندیمان ایتا لوگ شادی درباد کافیاں چاہی دے پھر آنے کو پندرہ سوڑی تا ہم یہ ہزار دے گئے تے ہوں والے آکھ یہاں جب پندرہ سوڑا پیئے دینا والا گھنسا جڑا ہے محبت والا محبت وانڈا تا ہے کو پوتر پرنا ہے تا ہوتل تھوڑی کھولے ٹوکر ویچے ہی والا تسود تھی گیا نا میں کہیں کو ہزار نے مومی درو ہزار دی رکھا یہ تا غلط ہے تسود ہے اوہ بھئی اندھی مرضی ہے میں جو رہی تے میری مرضی ہے جو رہی تے میری مرضی ہے سجان آگے اندھی یہاں مہربانی ہے لیکن یہاں حجاب کتاب لوگ آتن انڈے کو برادری رشتہ داری ہے یار یہ دے پال زیادن تکر کھاویں جڑے نبی کو لوگ کٹ کر گئیں مدینے والے دا فرمان سون اللہ دے پاک نبی فرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرمایا وَلِی مَا او چنگے جہاں دے جو مری امت امیر ہوں میں مری امت غریب ہوں میں یار امیر تنے تکھان دیں چلو غریب ہی کھاویں کیا بھی بیا یار جب نا غریب کھاویں زنبی کھاویں تری شان جگڑی کمی آویں آج رشتہ داری پیسے دیں رشتہ کرو بطری جانے کے شریف غریب ہے اندھنا رشتہ بارے لی آنا کیوں غریب جو ہے بھام نمازی ہے بھام مسید بحاری دیں دیں کمین آئیں لچائے لفنگائے سود خورائے شرابیے کاتلے بڑا زانیے لچائے امیہ پیسہ تاہیے دولت ہے ایہم یار اسلام نے سے نکالا اچھا تو ساولا میں کونہ سرے سو یار ہی تیاجتے میں تو تقریب سنی پنجھ رہا جاکے کوئی گاہ لیں کوئی گاہ لیں تو سایئے کو جاکتا ملک سے باجی لے باکشاں کوئی مولک ولا نے سر دی مائن آسا پیر آشے صاحب آسا بہترے حالے میں میں بھیجی رکھ سا میں کوئی کبیہ سون کینسی لیکن میں کوئی سونے ہوا جڑا اندروں باروں نبی داشے کوئے اے تو ساں بے لیں چوکری بھر سٹی مائن تو کچھ چار سکڑی سی جنگال ہی نہ کرنا بر یار ہی تاں نا چھولیں دا باٹ چیا جو بایا خالی دوری خوش آمد کرنا بیٹھا جافر قریشی مانگو تو کوئی آکھا تو چمکتے چیرے دی کسام ہیں آؤ میں کوئی گلکڑی پاؤ پنجہ ہزاری جھمکینا گلکڑی پاؤ تو سوکر میری بودھے پوتری او پیسہ گلکڑی پو میڈا پائے تو گلکڑی پاؤ مرے پیسے دینا کھین لاغ پتتا مجھے دیر عشق کیا ہے عشق پیسے دیر مولوی ہووے زاکر ہووے نات خان ہووے آج کل دکان داری ہے چاند ایک لوگ ہیں نات خان ان خوش نصیب جیڑا اللہ دی رضا وستے پڑھ دیں چاند خوش نصیب مولوی ہیں جیڑا اللہ دی رضا وستے پڑھ دیں ناتے پہلے پھجن کتنا ڈیسو کتنا ڈیسو اڈمانس کتنا ڈیسو پہلے کتنا ڈیسو پہلے کتنا ڈیسو یہ مرنا مطام جیڑا کار کیا ہے اوکو نبی دی دین دخم چاہتی پہ جیڑا زاگر پنجا لگ تھلہ مکیا بیٹھے اوکو حسین درد محرم پانچ ساتھوں میں سالے جو تھلے لگے ساری قوم کو سمجھ نہیں ہیں دین جتنا لچا لی فنگا زیادہ ہوئے نا لیٹاوے دیر نالاوے نخرے کرے پیسے بھکاوے زیادہ گھنے اے مولوی مولوی ہے دھوان پارٹی تھے دھوان دا دیکھیں تا لو نکلتے دیکھیں جب کھاوے دھوان کڑھنے تھا دھوان کڑھنے تھا دھوان نہیں کڑھنے ہوتا موٹ ساکال سلام ساہر کٹ کے ٹیچی خانہ لے کر ڈھڑ دے تکڑے اگر میرے جمعہ تا ٹائم ریندہ ہمیں بڑا در کے ریندہ ہمیں کیونکہ چوار جمعہ لیوروان بھی لگ بڑا دیچی خانہ خاص کر کے چوپ ترٹے کلو روڑ سمینہ لے پاس مائے بڑا دردہ ہمیں گڑھی میں سایٹ ڈریور کو دھوانی چلا میں سیال کریں پتہ نینے تا گھار ایک آنا اسے تا دو والے حاضر اللہ آمنی ہوتی تیش ہو دے آکھی بدن گھرو پرچائی بدن اے تھا موٹ ساکال بجیاں سلواری اے تھا مچھا اے تھا رہے نوجوان ہیں کیوں مولوی نہیں سن دے تربیہ تلیں گالی تھی مولوی کیوں نہیں ہاتھ پوندے ڈھانگا مرین دن سدھی گال کرے باب بلے شاہد قول سنے حاجی بھی کیتی جان دے لہو بھی پیتی جان دے کھا کے مال یتیم آدھا حاجی مسجد جان دے کہ یہ حاجی دے غریب بھی رابو کھمرتا پھئے یہ سہی میرے اٹھارہ عمرے تھی گیا یہ عمرے نہیں ہے تنہی شہرے جہ تو عمرہ کریں گھاری عمرہ تھی جہاں منامنہ اوک ہوئے وہ دے مان تا گھاری منینا تنہی اوکو منامنے کہیں غریب تھی شاہد ہی چکرواں میں آ وہاں تا بندے عمرے تا وجہر پہلے تماشا بڑھن دے آؤ پہلے ہار پواہو ساکو ملو ساو ڈراما کرو جڑا ملنہ آوے وہ جناب سیلفیاں یہ دفعہ جڑی ہو تصویر ویرل تھے یہ تو ساری ٹھی ہے وہاں کے اگے کعب شریفے لوگ زوئی منگ دن ہتھ کھڑے کر کہ اللہ ماف کر یہ دفعہ ہر حت جو موبیل ہاتھ سیلفی ہے کعب شریفے جب آئے کے جب بات باگر لوڑوں پہ ڈکھیڑ دیا خرم اچب آئے کے یہ میں ساری ہوتے عذاب نہیں آتے جو ہر چاہ ہونڈ سے باوجود کنک رول دی پہ یہ جاتا اپنی جار ہوندن مولوی اپنی جار ہوندن پیر اپنی جار ہوندن تاجر ہر بندہ روندہ ہی پہ سونا سا رومنہ یہ جیسا قرآن تو گھر کی میں رکھ چھوڑنے وال ہیٹ کے تیسا رومنے جے تُنہی نبی دی امت قرآن پڑ دی رہی ہے وہ تُنہی چسن چینی رہی ہے حاج بھی کتی جاندے ہو بس آخری گاہ تک سنویں دب بے کسید ہے دشیر حاج بھی کتی جاندے ہو تلووی پیتی